السلام علیکم دوستو امیر آپ تب خریز ہوں گے میں ہم نمان اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلوک شاہد دوستو آج تیسرا روز ہے امیر کرتا ہوں آپ دوستوں کے روزے بلکل ٹھیک چل رہے ہوں گے تو آج ہم اپنے چوزوں اور کبوتروں کو بائیٹ چھوڑیں گے جی کافی دیر ہوگی ہے ان کو بائیٹ نہیں نکالا ہم نے تو ان کو بائیٹ نکال کے دانا مغیرہ ڈالتے ہیں اپنے چوزوں کو اور کبوتروں کو اور اسکے ساتھ ہمارا جو کبوتروں کا ایک پیر تھا اس کے بچے نکلنے والے تھے تو اس کو بھی دیکھے ہے کہ بچے نکلیں کہ نہیں نکلیں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا کہ 21 دن جون سے تھے پورے ہو گئے تو جو پیر ہے اس کے نیچے میں 3 انڈے تھے اس کے نیچے کیونکہ ایک پیر جونسا تھا اس کی فی میل اکسپائر ہوگی تو میں نے اسی پیر کے نیچے ایک انڈاؤن کردیا تھا تو اس پیر کے نیچے جون سے چلکے دیکھتے ہیں کہ بچے نکلیں گے نہیں نکلے اسے پہلے اپنے پہلے کبوتروں کو اور چودوں کو بائٹ چھوڑتے ہیں ان کو داناپگر آچھے ڈالتے ہیں اور اس کے پاس جون سا ہم اپنے کبوتروں کو دیکھیں گے دوستو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر زبور کر دیے کریں چلیں ویڈیو شروع کریں دوستو صبح آٹھ نو بجے گھٹ آئی میں دی سورج دیکھیں جی سائل سے نکل رہا ہے سورج موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا صبح کا ٹائم ہے اس وجہ سے موسم دیکھیں جی بادل میں جا رہا ہے ہرکی ہرکی سے بادل آئے ہیں یہاں یہاں تو چلیں اندر چلتے ہیں موسم یہ دیکھیں جی کبوتروں کو میں نے بائٹ چھوڑتی ہے جی کھولا پھیٹ رہے ہیں اپنا دانا وغیرہ کھا رہے ہیں ان کو دانا وغیرہ میں نے ڈالا یہ رہ پیٹ بھی بہر آئے ہیں ان کے ساتھ یہ رہ پیٹ آگئے ہیں اور چوزوں کو بھی بہر نکالا ہو گیا اور چوزوں کو بھی دانا وغیرہ ڈالتے ہیں تھوڑے سی چوزیں آئے ہیں اندر باکی ادھر ادھر کے ہی پر گوشیں ہمیں ان کو بھی ڈونتے ہیں اور ان کو دانا ڈالتے ہیں دوستو دیکھیں جی یہ جو ہمارے چارچ چوزیں جو ان سے ہم لے کیا ہے بیٹ ان کو بائٹ چھوڑا ہو گیا میں نے ان دانا وغیرہ ڈالا ہے باہر ہی دانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور اس سیڈ کے ہمیں اپنے کبوتر بھی بائٹ نکالے ہوئے ہیں تو دوستو دیکھیں جی میں نے کبوتر کو بائٹ نکالنے کے لیے کین کیج کھولا تو یہ ہمارا بجری پیرٹ کی پیل میں لے ان سے بائٹ نکالا ہیا تو شکر ہے کہ یہ کمرے کے اندر میں نے کیج بنایا اس وجہ سے یہ کیج کے اندر ہی رہے گیا تو میں اس کو پکڑ کے اب چھوڑتا ہوں اندر تو دوستو یہ دیکھیں جی میں نے فیمیل کو پکڑ لیا بہر ہی مشکل سے پکڑ رہے کیونکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ سے میں نے اس کو پکڑ رہے تو اس کو دوبارہ کیج کے اندر چھوڑتے ہیں تو اگلی دفعہ سے خیال رکھیں گے کہ جب کبوتروں کو بائٹ چھوڑیں گے تو اس کا بھی خیال رکھیں گے یہ بائٹ نہیں پڑ جائے تو یہ ریکھیں کہ میں نے کیج کے اندر چھوڑ دیا اور یہ کبوتر بھی اندر رکھ دیا میں نے بند کر دیا ان کو اور کچھ پکڑے ہمارے اس کیج کے اندر آگے ان کو پکڑ کے دوسرے کیج میں شپ کرتے ہیں تو دوستو جو ہمارا ہمگورا ریبٹ کا پیر ہے اس کو بھی ہم بائٹ چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ بھی کھلی جگہ پر پھیڑ لیں دوستو یہ ریکھیں جی ہمارا ہمگورا ریبٹ کا پیر ہے میں نے ان کو بائٹ چھوڑا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پھیڑ لیں اور پاہندہ سمنٹ یہ بائٹ پھیڑیں گے اور پھر میں ان کو دوبارہ جونسہ کیج کے اندر بند کر دوں گا مارے چھوڑیں ان کو میں اس وجہ سے بائٹ نہیں چھوڑتا کیونکہ اس علاقے میں جونسہ بلی کا بہت ہی ڈڈ رہتا ہے کبھی بھی بلی آ جاتی اور فتہ نہیں لگتا تو پہلے بھی میں نے بائٹ نکالے ہوئے تھے اور میرے ایک سے دو چھوڑیں جونسے تھی بلی لے گئی تھی تو اس وجہ سے میں چھوڑوں کو بائٹ نہیں نکالتا اتنا جب میں فری ہوتا ہوں مثلا کہ میں چھت پہ رہنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس منٹ پہ لی بائٹ نکالتا ہوں دوستو ہم نے ابھی اپنے چودوں کو اور کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈال دیا بائٹ نکالا ہوا تھا تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے کیج کے اندر جہاں پر ہمارے کبوتر ہوں اور دیکھتے ہیں کہ بچے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں اور کیا صورتحال ہیں ان کی دوستو ہم آگئے ہیں جہاں پر ہمارے کبوتر وغیرہ ہیں بریٹ بغیرہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ موسیقی ماشاءاللہ سے تینوں کو تینوں بچے جون سے نکل گیاں موسیقی ماشاءاللہ سے تینوں کے تینوں بچے جون سے ہیں موسیقی 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 کے بعد یہ نکلا ہے اور سینٹر والا جونس ہے وہ آخر میں نکلا ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہے تو اب ان کو ادھر ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ فیمل آکھ ان کے اوپر بیٹھ جائے تو ادھر چھوڑ گی اور اس کے علاوہ دوستو یہ دیکھیں یہ بچہ ہمارا نکلا ہے اس کو لگتا ہے مچھڑ نے کاٹ لیا یہ دیکھیں دانے نکلے ہیں تو اس کو میڈیسن دیتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے دو بچے در کافی بڑے ہو گئے ہیں میں نکالتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دو بچے ہمارے یہ نکلے ہمیں بھوتروں کے ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی دوستو ادھر بھی بچہ دونوں نکلے ہیں ماشاءاللہ نہیں ایک نکلے ہی ماشاءاللہ سے ادھر بھی بچے آگے ایک یہ ریکھ سکتے ہیں وہ تھی چھوٹا سا بچہ ہے اور میرے خیال سے یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے نکلے مچھا اس کا بھی ہنڈے کا شل بڑا ہو گئے دوسرا ہنڈا جو ان سے چھوٹا ہے وہ اس میں سے بھی بچہ نکل رہے ہیں انگورہ ریبٹوں وہ کافی دیر سے باہر پھر رہے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں پکڑ کے ان کو اندر بند کرتے ہیں جی کیج کے اندر بند کرتے ہیں کافی پھڑ لیا انہوں نے اب چلو جی کیج کے اندر چلو جی کیج کے اندر چلو جی اپنے یہ دیکھیں جی فیمیل چلی گئی ہے اور میل جو ان سے باہر بھاگ گیا ہے اس کو پکڑ کے لاتے ہیں دوبارہ اور کیج کے اندر بند کرتے ہیں اس کو جی میں اپنی باہر آ رہی ہے دوبارہ یہ دیکھیں جی چلا چلو یہ دیکھیں جی اس کو بھی اندر کیج کے اندر کر دی ہے پتھے ڈال جاتے ہیں اپنے پیر کو مل دیکھیں دوبارہ جا کے اس کونے میں بیٹھ کی ہے اور میلی سیٹ پہ بیٹھ کی ہے اب ریسٹ کریں گے کافی انہوں نے پھڑ لیا تو اب ہم جو ان سے اندر کیج کے اندر دھانا مگرہ ڈال دیتے ہیں کو بھوتروں کو اور ریبٹس کو اپنے تو دوستہ یہ دیکھیں جی پٹھے پڑے ہیں میرے پاس سورے سے تو آدھے جو ان سے ہیں گورا ریبٹ کو ڈال دیتے ہیں اور آدھے جو ان سے ہم اپنے جو دوسرے دیسی ریبٹ ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کو لگتا ہے بھوپ لگی تھی پانی سا بھریں گے کل کا پانی ہے تو اس کو گھرا دیتے ہیں پانی کو پانی پھڑتے ہیں اس کے اندر دوستو یہ دیکھیں یہ بھی ریبٹ جو ان سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کھانا مانگ رہے ہیں ہمارے سے دیکھ رہے ہیں مجھے جب میں ادھر جاتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کھانا ڈال دیتے ہیں یہ ہرے پٹھے ہیں باقی جو ان سے ہرے پٹھے ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں ایک سائس پہ ڈال دیں گے کہ خود ہی کھا لیں گے کھانے لگے ہیں چوزے جو ان سے سارے بہر آگے ہیں دوبارہ سے تو ان کو دوبارہ اندربان کرنا پڑے گا یہ چھوٹے خرگوش کی بہر نکل رہے ہیں چلو اندر ابھی نہیں بہر آنا تو میں ان کو اندربان کرتا ہوں دوستو بڑی مشکل سے ان کو اندربان کرنا پڑتا ہے پہلے ان کو اندربان کرتا ہوں پھر آپ سے دوستو یہ دیکھیں یہ سارے لگے جوٹوں کو بھر دی اندربان کر دی اندربانہ میں نے تھوڑا سسا اوڑا آگیا تاں تو دانا کھانے کے спасے اندربان کا رمیח بنے کے بہر ایک اور ان کے سپا căڑے ب honest پر ہیں ان کے اندربانی بھی بڑتے ہیں شراب ہیڑے بھی بھی بہ کرتے ہیں پی لیٹو اور کیcü اور ماASE بھر پاتپ جنat کے اس میں بہر با بھر جان superstar آل ویڈا کھا لیا بھر پاتپ اس کے پانیم ہوں سالما کے اس نمائے کے ساتھ سکے پر آگے پھوٹروں کا اور پانی بھی بڑھ لیا ہے اور اس کے اندر چوزوں پر پانی بڑھ لیا ہے اور اب جو اسے رکھتے ہیں ان کے آگے جا کے تو تو پانی میں نے رکھ دیا آگے چوزوں کے یہ دیکھیں اس تر ریبیڈ بھی پیہ رہے ہیں پانی اور چوزے بھی پیہ رہے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نیچے چلے جاتا تو اس سے باہر ہی رہ جانا تھا اور بلی نے لے جانا تھا تو دیکھیں اس کیج میں بھی پانی رکھ دیئے میں نے دیکھیں میں نے بوتروں کے کیج کے اندر بھی دھانا اور پانی ڈال دی ہے اور یہ نیچے اتر آئے ہیں کچھ کو بوتر نیچے تو اتر آئے ہیں اور کچھ جو ان سے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تھوڑی دیر تک نیچے اتر آئیں گے اور دھانا بغیرہ کھا جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیریف ضرور کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ